موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد تعالی حافظ یوٹیوب چینل زندگی کے زفر تو اس وقت کین ٹریلوی سٹیشن پر موجود ہیں اور شالی مار کا ٹائم ہے اور شالی مار کی آنسر ونگی کا ٹائم ہو رہے ہیں تقریباً چھے بجے رہے ہیں چھے بج کے تیس منٹ شالی مار کی روانگی ہے کراچی کینٹ ریلوی سٹیشن سے اور پہلے تو آپ لوگ چینل کو لائک سسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کو ہر قسم کی ویڈیوز کو آرہ ملتی رہے تو اس وقت عید کا رشت بھی کافی زیادہ ہے تو ہم نے بھی اپنے کچھ گھر کے افراد کو جو ہے روانہ کرنا ہے یہاں سے ملتان کے لیے تو اس وقت گاڑی لگا دی پارکنگ میں اور اب جا رہے ہیں اندرس ٹیشن پر ڈبا نمبر غالباً پانچ ہے بھی رکھات سا ہے ہم نے شاید سریٹ بوکنگ کی تھی تو صبح صبح ایک الگ منظر ہوتا ہے ریلے سٹیشن کے بھی سامنے یہ پرانی عمارت اس طرح طرف جاتے ہیں آئے وہ چیز کی حالت اللہ بھائے بھائن متس قسم کی ہے کیونکہ ہر روز تقریباً اس کا ریک چینج ہو جاتے ہے شلیمہر اکس پر رکس کا خیر اید کے دن قریب ہیں لیکن اس حساب چکاً رشت نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پاہو رکھیں جگہ نہ ہو چالی مار میں عموماً رشت جو ہے نارمل ہی رہتا ہے تو اس وقت بھی رشت تقریباً نارمل ہی ہے اور یہ آگئی ہے ہوگی نمبر پانچ چاہے بھائی صاف سپرا کوچ ہے جس میں ماری ٹکٹا ہی ہے تو بہترین اور صاف مہوالے اس میں ماشاء اللہ چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کون سی پاور آج اس کو لیڈ کر رہی ہے سمان کی لوڈنگ کا کام بھی جاری ہے اور ابھی تقریباً پچیس منٹ ہیں ٹرگنگٹ روانہ ہونے میں چھے بچ کے پانچ منٹ ہوں ہے سافت اتنیا ریک میں رحال سے صحیح ہے موسیقی 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 اچھا بھائی اسٹیشن کا منظر چار پیوں اور پینے ڈال کے لوگ سو رہے مزے سے بہترین موال بنایا ہویا ہے سونے کا بھی موسیقی 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 ویدر اچھا ہے کراچی میں شام سے لے کر صبح نووہ تک موسم بہتر ہوتا ہے نرخال سے کافیت تک سا میں میں سے زیادہ پہنچ بھی رہی ہے کراچی اچھاں کونسی ٹرین ہے ملتے ہیں موسیقی موسیقی ہوگے فائینلی شالیمار ایکسپریکس کو لیڈ کرنے کے لیے پاور آ چکی ہے ایک جی ایم یو تھارٹی بے ایسی زیرو تین کے ساتھ لیڈ کرے گا شالی مار کو آج اور اسی پاور لگ رہی ہے تو ہم نے بھی پین آ رہی ہے اس کو بھی جیسے کونچو پین ہے تو بھی کور کرنے کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ چیئی پاوری ہے مجھے دیو بھرین ہے مجھے دیو بھرین ہے شہر پاوری ہے یہاں کوئی ٹرین موجود ہے کیا ہم ہی بر میل کے شیئے ٹائم ہو رہا ہے ہی بر میل آنی چاہیے ہی بر میل آنی چاہیے رو میل پر بارہ جنگ نگل پر بارہ موسیقی 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 لیٹیو ریٹس جو ہے کراچی سے روانہ ہو رہی ہے دس منٹ لیٹ ہو چکی ہے دس منٹ لیٹ روانہ ہو رہی ہے چالیس پہ دس منٹ لیٹ روانہ ہو رہی ہے کراچی کے انڈریلو vír station سے روانہ ہو رہی ہے براستہ ہیدر آباد سفر ملتان سے ہوتے ہوئے لاہور اس کا ٹائم ریل ٹائم ہے چھے بچ کے تیس منٹ لیکن یہ اپنے مقررہ وقت سے دیس منٹ لیٹ ہے اور کانگی کے لیے تیار ہے ملوقت تو کافی ٹائم سے آگے پیچھے ہو رہی ہے لیکن اپنے ناناز ہے ملوقت تو کافی ٹائم سے آگے پیچھے ہیں ٹائم سے آگے پیچھے ہیں موسیقی 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 اب تک لوگ جو ہے ٹرین سے اتر رہے ہیں ابھی میں دیکھوں کہ کافی لوگ جو ہے جو کہ کافی غلط ہے چلتی ہے ٹرین سے اتر رہے ہیں دیکھیں کہ کچھ لوگ چڑ بھی رہے ہیں کچھ لوگ اترے بھی ہیں یہ دیکھیں سامنے سکڑ گیا ہے کام سپر ڈیلیٹس اسی سٹینڈرڈ آگیا اس کا اسی سٹینڈرڈ کے بعد آگیا ہے اسی سٹینڈرڈ اس جمیل اور میں بھی ریس پیٹ رہے ہیں اچھا بزنس کے لاز نیا مالا لگا ہوئے اور اسی کے ساتھ ہی شانی مہار ایکسپریکس ہوئے ہیں کراچھے کے پنیٹ فرم سے نہیں کر چکی اچھا بھائی اسی کے ساتھ ہی چھوٹے سے ویلوگ کر رہے ہیں شانی مہار ایکسپریکس چھوٹے رہے ہیں پاکستان ریلوے کے لیے لیکن کافی ہیچ کولیاں کھانے کے بعد اب تک الحمدللہ چل رہی ہے لیکن اس میں حالات جو ہے کافی آف ڈاؤن ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ بھی تک چل رہی ہے امید ہے کہ آج کا چھوٹے ویلوگ پسند ہے آپ دعا میں یاد رکھیں چانی کو لائک سبسکرائب دور کنٹے ہیں اللہ حافظ اچھا بھائی یہ ویڈیو ہی میں ساتھ لگا رہا ہوں اتنی حرام خوری ہو گئی ہے کہ ریلوے سٹیشن کے اندر آپ سے اسی روپے وصولے جا رہے ہیں گاڑی کے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ گورمنٹ کس کس طریقے سے کس کس بیمانی سے جو ہے عوام سے پیسے نکالنے کی کوشش کرتی ہے کیونہ تب جب آپ ریلوے سٹیشن پہ آتے ہو تو آپ اپنی گاڑی کا اسی روپے بھرتے ہو بائک کے مرحل سب چالیس کر دیا ہوگا تو یہ عجیب سے ہی کوئی حالات ہے سمجھ سے باہر آپ پچاس روپے پارکنگ سے ڈیریک اسی روپے کر دی دس روپے بھی نہیں بڑھے بلکہ پورا تیس روپے ایک ساتھ جو ہے اس میں اضافہ کیے انہوں نے دیگر جتنے سٹیشن ہیں وہاں پر ہم ریلوے سٹیشن کے لیے جاتے ہیں لیکن حجیب ہی ایک حالات ہیں یہاں ریلوے سٹیشن کے اللہ تعالیٰ ہی دیت ہے اور گورمنٹ جو ہے اس کو جو ہے نا اپنی بغیرتی ختم کر کے کچھ انسانیت کی طرف بھی ختم رکھنا چاہیے یہ لوگ آپ لوگ کے اپنے لوگ ہیں یہ کوئی غیر لوگ نہیں ہیں جن کے آپ نے جو ہے نا لوٹ مار مچائی بھی ہے ٹیکس کے نام پہلک پیسے فلان چیز علاق فلان اوپر سے ریلوے کا کرایا ایک ناجائز قسم کا ریلوے کا کرایا چل رہا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے اوپر سے پھر آپ جو ہے اس چیز کے بھی جو ہے اتنے اتنے پیسے بسول رہو تو آپ کو غیرت آنی چاہیے اگر غیرت نہیں آتی تو ڈوک کے بھی مر جانا چاہیے